موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونِ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرَ طَعْمَ جیسے کہ میں نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ گیا اللہ تعالی نے پہلا تذکرہ پانی کا کیا اب دوسرا تذکرہ اللہ رب العالمين دودھ کا کر رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرَ طَعْمُ وہ جنت جس میں جانے کی میں اور آپ خواہش رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی طرح خوش ہو کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دے اس جنت میں جو دودھ ملنے والا ہے اس کی صفت کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا کہ اس میں دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزان نہیں بدلتا جس طرح دنیا میں وہ دودھ بعض دفعہ خراب ہو جاتا ہے جو گائوں بھیسوں اور بکریوں وغیرہ کے تھنوں سے نکلتا ہے جنت کا دودھ چونکہ اس طرح کے جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکلتا بلکہ اس کی نہریں ہوں گی اسی وجہ سے وہ نہایت لذیذ ہوگا خراب نہیں ہوگا محفوظ رہے گا سوچی اللہ اکبر ایک طرف دودھ کی نہریں شہد کی نہریں ہاں کتنا حسین منظر ہوگا کیا میں اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس جنت میں داخل ہو یقیناً چاہتے ہیں تو کوشش کریں نیک عامال میں آگے بڑھیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنت میں داخل کریں انشاءاللہ اور بھی صفات اللہ نے بیان کی ہو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے سنت نے فطرہ میں سے ایک اور سنت کی وہ ہے نطف العبط یعنی بغل کے بالوں کو اکھاڑنا یہ سنت ہے تھوڑا تکلیف ہوتی ہے لیکن سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے اور آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے یاد رکھیے لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں کراہیت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمیشہ یاد رکھے اگر آپ نے اس کو دینی اعتبار سے ناپسند کیا شرعی اعتبار سے ناپسند کیا تو اللہ تعالی نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَ أَعْمَالَكُمْ کہ شریعت کا ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہو یا اللہ کے نبی نے کرنے کے لئے کہا ہو اگر آپ اس کو دینی نحاس سے ناپسند کرتے ہو شرعی نحاس سے ناپسند کرتے ہو حکم کے اعتبار سے ناپسند کرتے ہو تو اللہ تعالی ہمارے پچھلے سارے اعمال کو زائے کر دیں گے لہذا یاد رکھیے ایک سنت یہ ہے کہ بگل کے بالوں کو اکھاڑا جائے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرحہ میں لکھتے ہیں کہ بگلوں کے بالوں کو اکھاڑنا گویا تکلیف دے ہوتا ہے لیکن یہ یہی سنت ہے اگر کسی سے برداشت نہ ہو سکے تو اس طرح وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں لوہی کی چیزیں یا کوئی صفوف وغیرہ استعمال ہوتا ہے اگر اس کو مونڈنے کے لئے نکالنے کے لئے تو وہ استعمال کر سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ تمام لوگوں کے لئے مردوں کے لئے عورت کے لئے ہے اس کو باقی نہ رکھا جائے عام طور پر لوگ چھوڑ دیتے ہیں بہت بری چیزیں بھائیوں بھائیوں اور بہنوں بہت بری چیز ہے اس کی عادت بنائیے وقت ہو جائے اس کا فوراں ان بالوں کو زائے کر دیجئے وہ بیماریوں کا گندگیوں کا سبب ہوتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایمان کے ارکان کے تعلق سے ہم نے ابتداء سے ایمان کے ارکان دیکھے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان آج ہم بات کریں گے تقدیر پر تقدیر کا مسئلہ بڑا ہی گمبیر مسئلہ ہے بہت سارے لوگ اس باب میں گمراہ ہوئے ہیں اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس باب کو اچھے طرح سے سمجھ لیں تو تقدیر کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا صلوے صالحین اس بات کا پختہ قیدہ رکھتے تھے کہ ہر خیر و شر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے تقدیر کے مطابق ہی وجود میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے کوئی بھی چیز اس کی مشیت و تدبیر سے خارج نہیں ہے اسے ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے آئندہ آنے والے حال سے بھی واقف ہے اور ان کی کتنی عمر ہوں گی وہ کیسے اعمال انجام دیں گے چنانچہ اس نے اپنے علم کے مطابق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی ہر چیز تقدیر میں لکھوا دی ہے اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علمی تقادے کے مطابق ہی ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے بھی ہم لوگ عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے تقدیر کے موضوع کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جس طرح دوسرے لوگ گمراہ ہو ہم نہ ہو انشاءاللہ ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی